اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی جیسے کنسیسٹنسی کی بات ہوئی ہے کتنی دیر کنسیسٹنٹ رہنا چاہیے کتنی چلیں آپ کی ایکسپریٹیز باقی بھی پلیٹ فارم پر ہوگی لیکن پہلے انسٹا کی بات کر لیتے ہیں کہ انسٹا کے اگر بات کی جائے تو انسٹا کو کتنی فیڈ دینی چاہیے ریلز کی ان اے ڈے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسیسٹنٹ اس کا الگوریتم کب یہ ایبزورف کر لیتا ہے یا یہ مان لیتا ہے کہ یہ بندہ کنسیسٹنٹ ہے اس میں مہینوں کی بات ہوتی ہے کیا ہوتا ہے تاکہ جو نئے آنے والے کنسیسٹنٹ کریئیٹر ہیں ان کو بھی ذرا پاس چلے کہ اس کا الگوریتم کام کیسے کرتا ہے انیشلی جب آپ کنسیسٹنٹ منانا شروع کرتے ہیں تو تب تو آپ کو ایک اچھے عرصے کے لیے کنسیسٹنٹ رہنا چاہیے اچھا عرصہ اپتاتا ہوں کہ کم سے کم آپ کہلیں گے دیر سے دو مہینے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کنسیسٹنٹلی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور آپ اس دوران آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کی ویڈیوز کو کتنی ویورشپ ملتی ہے اس کو کتنے لائکس آتے ہیں کتنی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ بس کانٹنٹ ڈالیں ایک دفعہ کیونکہ آپ اگر ڈالنا چھوڑ دیں گے تو آپ پٹ آف ہو جائیں گے اور بہت لوگ ہو جاتے ہیں بیس پیس ویڈیوز پچیس پچیس ویڈیوز ڈالیں ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تو لوگ پٹ آف ہوگے کانٹنٹ بنانا ہی چھوڑ دیتے ہیں شروع میں یہ نہ کریں آپ ڈالیں اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو چلیں الگریدم ریڈ کرے گا یا یہ اسیس کرے گا کہ آپ کنسیسٹنٹلی کام کر رہے ہیں سیکنڈلی آپ جتنی زیادہ ویڈیوز ڈالیں گے آپ کے اپنے کام میں اتنا نکھار آتا جائے گا آپ ہر نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی چیز سیکھیں گے اپنے بارے میں بھی اور ساتھ الگریدم کے بارے میں بھی کہ میں کس ٹائم پہ ویڈیو ڈالتا ہوں تو وہ الگریدم کیسے ریاکٹ کرتا ہے کس طرح کی آڈینسز میرے ویڈیو کو زیادہ پسند کرتی ہیں میں کس طرح کا کانٹنٹ ڈالتا ہوں تو اس کو زیادہ انگیجمنٹ ملتی ہے کس طرح کا ڈالتا ہوں تو اس کو کم انگیجمنٹ ملتی ہے تو کنسیسٹنسی سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ الگریدم ریڈ کرتا ہے کنسیسٹنسی سے آپ کے اپنے کام میں بھی نکھا رہا ہے اور وہ ایک نیچرل پروسس کے تھروہ آتا ہے آپ نوٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ خود بخود آ رہا ہوتا ہے تو ہاں انیشلی یہ جو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ اتنے ٹائم کے لیے ڈیڑھ سے دو مہینے کے لیے آپ کو کنسیسٹنٹ رہنا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں آپ کو سکسیس مل رہی ہے آپ کے پاس فالورز اکٹھے ہو رہے ہیں ریگلر انگیجمنٹ ہو رہی ہے آپ کے پیج کے اوپر تو پھر آپ اس فریکونسی کو کم کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے کنسیسٹنٹ رہنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا میں سے فریکونسی شروع میں ہونے کیا چاہیے میں اگر آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں نے شاید پہلے ساٹھ دنوں کے اندر پچپن سے ساٹھ کے درمیان ریلز ڈالی تھی میں روز ایک ریل ڈال رہا تھا یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں زیادہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اپنے ایک فیڈ کے اندر دن میں تین تین ریلز بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ الگریتم بھی زیادہ اس کو انکریج نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ذرا سپیم کر دیتے ہیں اپنی فیڈ کے اوپر پوسٹ کا تو اس میں سے ایک دو پوسٹ آپ ہی رہ جاتی ہیں پیچھے جو کہ زیادہ پوش نہیں کی جاتی ہیں لوگ زیادہ دیکھ نہیں پاتے ان کو تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ optimum جو ہے وہ شاید دن کی ایک ریلی ہے اور فیس بک بھی ایسے ہی ہے فیس بک کا الگریتم بھی ایسے ہی ہے یا ڈیفرنٹ ایسے فیس بک پہ میں نے کیونکہ زیادہ کانٹنٹ اپلوڈ کیا نہیں ہے لیکن کیونکہ فیس بک میٹا ہی ہے میٹا انسٹیگرام فیس بک جو ہے وہ میٹا ہون ہے تو فیس بک کا الگریتم بھی جو ہے وہ بلکل آپ خود یوٹیوب فیس بک پہ کانٹنٹ ڈالتے ہیں آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کنسسٹینسی تو ایک کامن چیز ہے کامن چیز ہے ہر پلیٹ فارم پہ وہ اس کو ریوارڈ کرتا ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب فیصلہ کر لی ہے باقی پلیٹ فارم پہ آنے کا جی جی میں نے بلکل فیصلہ کر لی ہے بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو اس کی دو وجہ ہاتے ہیں ایک تو سب سے پہلے کہ شورٹ فارم کانٹنٹ بنا کے ایک ٹائم کے بعد آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا creative outlet بہت رسٹرکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ چھوٹی فارم کی ویڈیوز ہی بنا پا رہے ہیں تو بڑا زرہ لمبا کانٹنٹ بنانے کے لیے تو پلیٹ فارم صرف فیس بک اور یوٹیوب ہی ہیں تو میں بلکل پلان کر رہا ہوں ٹیک 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 پہ تو بہت کم ہے نا اس پہ بھی آپ ہیں سے لیکن کم بڑا ٹیک 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 پہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو میری ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر ہوتی ہے وہی ویڈیو میری ٹیک 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 کے اوپر بھی پوستڈ ہوتی ہے لیکن ٹیک 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 کے اوپر آڈینس بلکل مختلف ہے اب اس کے مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ٹیک 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 پہ میں نے کیونکہ کانٹنٹ ڈالنا لیٹ شروع کیا تھا تو میرے ٹیک 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 پہ جو نمبر آف فالوئرز ہیں وہ انسٹاگرام کے آدھے سے بھی کامائس ہو لیکن ریچ جو ہوتی ہے ٹیک 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 کے اوپر وہ میری انسٹاگرام ویڈیوز کے برابر ہوتی ہے مطلب جو ویڈیو میری انسٹاگرام پہ ایک ملین ہٹ کرے گی وہ ٹیک 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 پہ بھی کرے گی تو اتنی ڈائیورس اور میسیو آڈینس ہے ٹیک ٹیک